اور شبہ کا ازالہ جو ہے وہ آج کے دن سے آج کی رات کے بارے میں ہے بڑا ٹائملی شبہ آگیا ہے ہمارے پاس اور وہ یہ ہے کہ ایک میڈیا سکولر کہتے ہیں کہ شبہ برات کا قرآن میں کہیں ذکر نہیں ہے تو پھر ہم اس کو اتنی اہمیت کیوں دیتے ہیں اچھا ایک نکتہ اٹھایا بھئی قرآن میں نے علیہ دیا اہمیت کی دیتے ہیں پکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن میں تو کہتے ہیں کہ کالی رات کا ذکر نہیں تو کالی بھینس کا ذکر بھی قرآن میں نہیں ہے تو آپ کالی بھینس کو اتنی اہمیت کیوں دیتے ہیں اس کے باڑے بناتے ہیں اس کا دودھ بیچتے ہیں تجارتے کرتے ہیں دودھ پیتے ہیں پلاتے ہیں آپ کی چاہے اس کے بارے نہیں بنتی اگر اس کالی رات کا ذکر نہیں تو کالی بہنس کا بھی قرآن میں ذکر نہیں ہے تو کالی بہنس کو اتنی آپ احمیت کیوں دیتے ہیں پہلی بات تو یہ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ سبق آپ کو کس سے پڑھا دیا کہ قرآن میں ہوگا تو احمیت دی جائے گی قرآن میں نہیں ہے تو احمیت نہیں دی جائے گی یعنی آپ نے دلیل شریح صرف قرآن کو سمجھا اگر صرف قرآن ہی دلیل شریح ہوتا تو نبیوں کو دنیا میں بیجنے کی ضرورت کیا تھی انبیاء اکرام گوہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ کتاب اللہ بھی آ رہی ہے اور رجال اللہ بھی ساتھ آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن اگر آ رہا ہے تو صاحب قرآن بھی ساتھ اتر رہے ہیں تو نبیوں کیوں آئے ہیں پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایک دوسری دلیل شریح بھیج رہا ہے تب ہی تو اہل سنے والجماعت کا مسئلہ کہ چار دلائل شریح ہیں قرآن حدیث اجماع امت اور قیاس شریح ان چار دلائل شریح میں سے کسی دلیل شریح سے کوئی مسئلہ ثابت ہو جائے وہ شریعت کا مسئلہ ہوتا ہے یہ نہیں کہ آپ صرف قرآن سے دکھاؤ اگر صرف قرآن والی بات جو انہوں نے شوشا شوڑا بزہر خوبصور لگتا ہے ماشاءاللہ یہ تو قرآن کے بڑے ماننے والے لگتے ہیں کہ قرآن سے پوچھنا چاہتے ہیں تو اگر یہ بات ہے تو پھر تو ان کی زندگی بڑی مشکل ہو جائے گی وہ تو بینس کا دودھ بھی نہیں پی سکیں گے بینس کا گوشت بھی نہیں کھا سکیں گے تو ان سے پھر پوچھا جائے گا آپ بینس کو اتنی احمیت کیوں دیتے ہیں بھئی قرآن میں تو اس کا ذکر نہیں ہے چائے کو اتنی احمیت کیوں دیتے ہیں جی چائے تو قرآن میں ذکر نہیں ہے چینی کی دال کو اتنی احمیت کیوں دیتے ہیں قرآن میں تو اس کا ذکر نہیں ہے تو قرآن میں تو بہت چیزوں کا ذکر نہیں ملے گا پھر تو معلوم یہ ہو کوئی دوسری دلیل شریعہ نہیں حدیث حدیث کے اندر دیکھو حدیث میں نہیں ہے تو اجمع امت امت نے اجمع کی جو کیا ہے اس مسئلے پہ وہ نہیں تو قیاس شریع شریعت کے اصول کے مطابق قیاس کرو گے اس قیاس سے مسئلہ ثابت ہوگا اور کتنے مسائل شریعہ ہیں جو قیاس سے ثابت ہو رہے ہیں تو پہلی مسٹیک تو ان کی یہ میڈیا سکولر نے جو یہ قیدہ بیان کر دی جو قرآن میں نہیں ہے لہذا اہمیت کیوں دیتے ہیں اور پھر دوسری بات یہ کہ ڈبل سٹینڈر لگتا ہے ان کا کہ جیر نے راتوں کا قرآن میں ذکر ہے اس کو دیکھ کہ یہ قرآن کو اہمیت نہیں دیتے یعنی یہ تو شب برات کی بات ہو رہی نا کہ شب برات کا جو قرآن میں ذکر نہیں ہے لہذا ہم اہمیت کیوں دیتے ہیں شب میراج کا ذکر قرآن میں ہے شب عصرہ لیلو عصرہ کا تو قرآن میں ذکر ہے اس وقت جب دیکھتے ہیں تو پھر قرآن کو اہمیت نہیں دیتے اور وہ تو اللہ نے اتنی شد و مد سے جگر کیا سبحان اللہزی اسرابی عبدی پاک بھو ذات جو لے گئی اپنے بندے کو لیلن رات کے مختصر وقت میں من المسجد الحرام للمسجد الاقصاء مسجد حرام سے مسجد اقصاء تک اللہزی بارکنا حولہو جس کے عرد گرد وہ ہم نے برکت ہی برکت نازل کر رکھی ہیں لِلُّ رِيَهُ من آیاتنا تاکہ ہم اس بندے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم و شان اپنی انشانیت دکھائیں بے شک اللہ تبارک و تعالی خوب سننے والا دیکھنے والا ہے اب آیت قرآنی میں کتنا واضح طور پر اس رات کا ذکر کیا یہ لے لو تو اسرہ اسرہ کی رات کا شب مراج اور جناس سورت نجم کے اندر وہ بندہ اللہ کے قریب ہوا اتنا قریب ہوا کہ ایک دو تیر کمان کا فاصلہ رہ گیا مراج کا ذکر کیا کہ آسمانوں پہ یہ قربت ہے بندی اور خدا کی اور وہاں جیے دیداری الائی ہو رہا ہے تو قرآن جن راتوں کا ذکر کو اہمیت دیتا ہے تو اس کو دیکھ کے آپ قرآن کو اہمیت نہیں دیتے وہاں ٹیچریں نکالتے ہیں کہ جی نہیں نہیں اس کے یہ مراد اور وہ مراد تو پہلے آپ اپنے کسی ٹکانے پہ ہوں آپ اپنا ایک ڈبل سٹینڈر ہٹا کے ایک سٹینڈر قائم کریں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا نا اب بقول آپ کے شب برات کا قرآن میں ذکر نہیں لہذا ہم اہمیت نہیں دیتے تو شب اس و مراج کا دو ذکر ہے اس کو تو پہلے اہمیت دے لیں آپ ایک بات دوسری بات یہ تو آپ کا عظیم ہے کہ قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے لہذا ہم اہمیت کیوں دیتے ہیں اصل میں بات یہ ہے کہ اس میں شک نہیں اس بارے میں جو قابر مفسرین کے دونوں طرح کے اقوال ہیں کیونکہ قرآن کریم میں دو جگہ پر ذکر کیا ایک تو دخان کے اندر فرمایا ہے بیشک ہم نے اس قرآن کریم کو لیلہ مبارکہ میں نازل کیا یہ کہا اور دوسری یہ کہا ہے سور قدر میں فرمایا ہے لیلہ تر قدر میں نازل فرمایا تو یہاں پر جائے وہ جمور مفسرین جو اکثر مفسرین بیشک یہ کہتے ہیں کہ لیلہ مبارکہ سے مراد لیلہ تر قدر ہے لیلہ تر قدر ہے اور لیلہ تر قدر رمضان میں آتی ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ شہر رمضان اللہ انزل فی القرآن کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا اور وہاں کہہ دیئے انہا انزلناو فی لیلہ تر قدر ہم نے قرآن کو نازل کیا لیلہ تر قدر میں معلوم ہے رمضان کے در جو رات آرہی ہے لیلہ تر قدر وہ مراد ہے اس میں قرآن نازل کیا ٹھیک ہے تو یہ جمور مفسر بیشک یہ کہتے ہیں کہ انہا انزلناو فی لیلہ تر مبارکہ جو کہا ہم نے برکت والی رات میں قرآن نازل کیا تو وہ برکت والی رات تو لیلہ تر قدر ہے لیلہ تر قدر رمضان میں آرہی ہے لہذا ان دونوں جگہ پر لیلہ تر قدر مراد ہے شب برات کا ذکر نہیں ہے ٹھیک لیکن ایک بہت بڑے مفسر رئیس المفسرین جو مفسرین کی بھی استاد امام اکرمہ رحم اللہ تعالی علامہ سیوتی رحمت اللہ علیہ نے در مصور پوری سنت کے ساتھ یہ ذکر فرمایا وہ امام اکرمہ بہت بڑے آدمی ہیں انہوں نے فرمایا کہ انہا انزلناو فی لیلت المبارکہ جو جہا ہے نا اس سے مراد لیلت البرات ہے یعنی شب برات مراد ہے اور انہا انزلناو فی لیلت القدر میں لیلت القدر مراد ہے انہوں نے یہ بات کہی ابھی اتنا بڑا آدمی بغیر دلیل اور بغیر بنیاد کے تو بات نہیں کرتا انہوں نے یہ بات کہی بے شک وہ جمہور کا قول کچھ اور ہے لیکن بارحل وہ ثابت کر رہے ہیں کہ بھئی یہ لیلہ مبارکہ جو مصورد لیلت البرات ہے شب برات مراد ہے ٹھیک ہے نا کیوں؟ اس لئے کہ یہاں پر کیا فرمایا کہ لیلہ مبارکہ برکتوری رات میں نازل کیا فیا یفرقو من کلی عمرین حکیم کہ اس رات کے اندر جائے ہر حکمت والا کام جائے وہ بخیر دیے جاتا ہے تقسیم کیا جاتا ہے یعنی فرشتوں کو تقسیم کیا جاتا ہے ٹھیک؟ اب یہاں آپ اصل میں قرینے دیکھیں ان میڈیا سکال کو بیسے قرینے دیکھنے کا بہت شوق ہے تو یہاں قرینہ دیکھیں قرینے ایسے اختیار کیا اللہ تبارک و تعالی نے کہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ امام اکرمہ کی بات میں جان ہے وزان ہے بے وزن بات نہیں ہے دیکھو انہیں صور قدر جو ہے یہ پچیسویں نمبر پر نازل ہوئی نزول کے وقت میں اس کا پچیسویں نمبر ٹوئنٹی فائیو پچیسویں نمبر پر نازل ہوئی اور اس میں اللہ تبارک و تعالی تفصیل سے بیان کر دیا اِنَّا اَنزَلَّاو فِي لَيْلَةِ الْقَدْ ہم نے اس قرآن کو لیلت القدر میں اتارا وَمَا دَرَاكَ مَا لَيْلَةِ الْقَدْ تجھے کیا معلوم کہ لیلت القدر کیا ہے اور ایمفیسائز کر رہے ہیں لیلت القدر خیر من الفشار لیلت القدر جو ہے یہ ہزار مہینے کی عبادت سے افضل ہے یہ صاف سا بتا رہے ہیں اس رات پر کیا ہوتا ہے تَنَزَلُ الْمَلَائِكَةُ وَرْرُوْحُ فِيهَا بِعِذِ رَبِّهِم کہ نازل ہوتے ہیں فرشتے اور روح الامین یعنی عزیز جبر السلام اللہ کے احکامات ازن کے ساتھ ہر عمر اور تدب حکم کو لے کر اب دیکھو اس کے اندر پوری ڈیٹیل سے بیان کر دیا کہ یہ رات لیلو قدر ہے اور وہاں نزول ملائکہ ہوتا ہے اور یہ صورت دخان یہ چونسٹھوے نمبر پر نازل ہو سکسی فورت چونسٹھوے نمبر پر یہ نازل ہوئی اس میں اللہ فرماتے ہیں اِنَّا اَنزَلْنَوْ فِي لَيْلَةِ الْمُبَارْكَةَ کہ ہم نے نازل کیا اس قرآن کو لیلہ مبارکہ میں اور اس کے اندر آگے فرمائے یہ رات کیسی ہے فِيَا يُفْرُقْ مِنْ قُلْ عَمْرِ حَكِيم فرمائے کہ یہ رات اس رات کے اندر کیا کیا جاتا ہے اس کے اندر وہ حکمت والے عمر جو فرشتے لے کے اترے تھے لہلو قدر میں کہا جو اترتے ہیں وہ حکمت والے جو امور تھے وہ تقسیم کیا جاتے ہیں فرشتوں میں یو فرقو بکھیرے جاتے ہیں تقسیم کیا جاتے ہیں تو یہاں دیکھو آپ کو دو عنوان ملے ایک وہ آقامِ الٰہی کی تقسیم ایک وہ آقامِ الٰہی کی تنزیل ٹھیک تو دیکھو ظاہر ہے کہ جب کسی حکم نام میں کو باتشاہ نے نافذ کرنا ہوتا ہے تو پہلے اس کی لکھوا کے مور لگا کے وزیر کے حوالے کرتا ہے اب وزیر اپنے کریندوں کو دیتا کریندے لے کے اب اس کو ملک میں نافذ کرتے ہیں تو پہلے وہ چیز تیار کی جاتی لکھی جاتی مور کی جاتی فیصلہ کیا جاتا ہے اب آگے نازل کیا جاتا سیرا ڈیریکٹ تو نہیں کیا جاتا اب اللہ حاصل میں یہ ترتیب بتا رہا ہے کہ یہ اِنَّا اَنزَلَّو فِي لَحِلْتُ مُبَارَكَ یہ برکت والی جو رات ہے نا اس میں وہ جو احکامِ الٰہی دنیا کے اندر جو سال پر ہونے ہیں وہ ان کو تیار کر کے لکھے وہ تقسیم کر دیئے گئے فرشتوں میں لو بھئی یہ احکامات فرانفلان کے یہ اتنا یہ اس سال مرے گا یہ جیے گا یہ مرے گا یہ جیے گا یہ حج کرے گا یہ اتنے نیک عمال کرے گا اور اس کا اتنا رزق اتارا جائے گا ساری ترتیب پورے سال کی بنا کے وہ ساری کے حوالے کر دی جاتے فیصلے فیصلے جو حوالے کر دی جاتے ہیں تو لیلہ تل قدر بھی آتی ہے تو وہاں تنزیل ہو رہی ہے تنظر اتر رہی ہے فرشتے جی وہی فرشتے اتر کے وہ تدبیر کر دیتے ہیں تو یہ تو بالکل درائت اور عقل و دانش بھی کہتی کتنی ترتیب کے ساتھ قرآن نے یہ بات بیان کر دی ایک جگہ تقسیم ہو رہی ہے فیصلوں کی اور ایک جگہ اس کی تنزیل ہو رہی ہے نازل کر دیے دونوں میں کوئی آپس پر اتضاد نہیں ہے لہٰذا لیلہ مبارکہ سے مراد لیلت البرات ہی ہے شب برات ہے جس کے اندر اللہ تمارک و تعالی یہ فیصلے کرتے ہیں کیونکہ یاد رکھیں کہ قرآن کریم یہ نازل ہونے سے مراد یہ زمین پر نازل ہونا نہیں ہے قرآن کا اِنَّاَنزَلْنَاو فِي لَيْلَقَدْر قرآن کو ہم نازل کیا تو وہ دیکھو نزول دو طرح کا ہے قرآن کا ایک نزول واقع ہے ایک نزول تدریجی ہے تدریجی نزول کا مطلب یہ ہے کہ وہ وقفے وقفے سے اپنی زورت کے مراد اترتا رہا وہ تو تئیس سال میں ٹوائنٹی تری یئر میں رسول رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا یہ نزول تدریجی ہے ایک نزول واقع ہے اکٹھا اکدم لوح محفوظ سے اتارا اکٹھا پورا اس کو کہتے ہیں نزول واقع یہ اس رات کے اندر اترا ہے لوح محفوظ پر لکھا وا تھا وہاں سے اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے وہ یک دم جو ہے آسمان دنیا یہ دنیا کا آسمان نظر آتا ہے یہاں بیت المامور وہاں بھی ایک کعبہ ہے جو دنیا کے کعبہ کے بالکل محاذات میں ہے وہاں کعبہ اس کعبہ کے چھت کے اوپر اتارا وہاں سے لکھوا کے وہاں اتار دیا تو یہ دفتن واحدہ ایک دن میں سارا اترا اس کو نزول واقع کہتے ہیں اب نزول واقع جب ہوتا ہے ہوا یا ہوتا ہے دنیا میں کوئی بھی تو اس کے دو پروسس ہوتے ہیں ایک فیصلہ ہوتا ہے کہ یار یہ ہمیں کرنا ہے اور ایک وہ کر دیا جاتا ہے یہ ہوتا ہے نا ٹھیک ہے نا اب پہلے لیلت البراہت کے اندر شب براہت میں یہ فیصلہ ہوا کہ اللہ نے یہ فیصلہ کیا اِنَّا اَنزَلْنَوْ فِيْ لِلِلِ مُبَارْكَ ہم نے نازل کیا لیلہ مبارکہ میں قرآن کو کیا مطلب ہم نے اس کے نازل کا فیصلہ کر دیا اس رات میں فیصلہ تہہ ہوا کہ قرآن کو جو ہے اس رات کے در اتارا جائے گا یا ابھی جو رمضان آ رہا ہے مثلا تو رمضان جو آ رہا ہے اس رمضان کی لیل و قدر میں اتار دیا جائے گا یہ فیصلہ شب براہت میں ہو سوت تو فیصلہ ہو گیا فیصلہ ہونے کے بعد اس سال میں اس کے بعد جب رمضان آیا رمضان کی لیل و قدر آئی اس پر پورا کا پورا اتار دیا گیا تو گوہ ہے کہ گوہ ہے کہ اس کے تجویز پہلے ہو گئی فیصلہ تیار ہو گیا اور نفاظ لیل و قدر میں ہو گیا تو دو حصے بن گئے نزول واقعی کے کہ لیل و شب براہت کے اندر فیصلہ ہوا کہ یہ قرآن کو اتاریں گے ہم لیل و قدر میں اور لیل و قدر میں اتار دیا تو دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے کیونکہ میں نے بتایا کہ پہلے تو فیصلہ تیار ہوتا ہے نافذ کرنے کے لیے اس کے بعد نافذ ہوتا ہے تو یہ ہوا تو لیلت البراہت یا شب براہت جو اس میں فیصلہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فیصلہ کر دیا کہ قرآن کریم کو آنے والے رمضان کی لیل و قدر میں ہم اتاریں گے آسمان دنیا پہ اور جب وہ لیل و قدر آئی تو اس کو اتار دیا تو لہٰذا دونوں جگہ یہ کہنا درست ہوا کہ انہا انزلناو فی لیلت القدر ہم نے لیل و قدر میں اتارا اور ادھر کہہ دی انہا انزلناو فی لیل مبارکہ ہم نے لیلہ مبارکہ مطارا اس اتارے سے مراد کیا ہے مطارے کے اتارنے کا فیصلہ کیا کیونکہ عربی کا مزاج یہ عربی کا جو چیز بالکل قریب ہونے والی ہو اس کو ماضی کے سیغے کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے کہ گویا کہ دن ہے ہو گئی جیسے دنیا میں ہی کہتے آج ہی ٹھیک ہے یہ ڈیل ڈن ہو گئی حالکہ ڈیل ڈن نہیں ہوئی ڈن تو پاس کا سیغہ آپ یوز کر رہے ہیں ابھی تو آگے پروسیز ہونا ہے نا ملکہ تو ڈیل ڈن تو جو بالکل کنفرم ہو جائے تو اس کو ڈیل ڈن بولتے ہیں ایسی اللہ نے یہاں پہ ماضی کا جو سیغہ استعمال کیا انہا انزلناو ہم نے اتارا قرآن کریم کو لیلہ مبارکہ میں اس کا مطلب ہے کہ ڈیل ڈن ہم نے فیصلہ کر دیا کہ لیلو برات میں کہ قرآن کریم جو ہے لیلو قدر کے اندر اتارا جائے گا تو دونوں میں کوئی اتضاد نہیں لہذا امام اکرمہ کا یہ کہنا کہ لیلہ مبارکہ سے شب برات مراد ہے جس میں تقسیم امور ہو رہے ہیں تو بالکل کامن سینس ہے اور بالکل درست ہے اور اس کی تائید حدیثوں سے مل رہی ہے اور ایک دو حدیث نہیں سترہ صحابہ سیمنٹین صحابہ سے حدیث منقول ہیں اور جس کے اندر صحیح حدیثیں بھی ہیں جس میں حسن بھی ہیں حسن لغیری بھی ہیں یعنی جو ضعیف حدیثوں کا تعمت لگا کے لوگ دھوکہ دیتے ہیں بھر ضعیف حدیثوں کا تو اصول یہ ہے کہ آپ نے جس اصول پر ان کو ضعیف کا ہے اسی اصول حدیث میں یہ بھی اصول ہے کہ اگر تعدد طرق سندے کئی ہوں تو ضعیف جو ہوتی ہے وہ حسن لغیری بن جاتی ہے تو جو حدیثیں صحیح بھی ہوں حسن لذاتی بھی حسن لغیری بھی ہوں اور سترہ صحابہ سے منقول ہوں ان حدیثوں کے ساتھ اکرمہ کی جو تفسیر ہے اس کی تعیید بھی ہو رہی ہے تو قرآن سے شب برات ثابت ہو رہی ہے آپ اپنے ازام میں سمجھے کہ قرآن میں شب برات کا ذکر نہیں ہے کیسے ذکر نہیں ہے اِنَّا اَنزَلَّا فِي لَهِ رِدُ مُبَارَكَ لہا اس لئے امام اکرمہ نے فرمایا کہ یہ جو ہے اس سے مراج شب برات شب برات اور شب برات جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی جو برات بری کرنے کو کہتے ہیں اس رات میں اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ جہنم سے بندوں کو بری کرتے ہیں یہاں تک حدیث میں آتا ہے کہ اس رات میں جیسے مغرب ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسمان دنیا پر اجلال فرماتے ہیں اجلال فرماتے ہیں اور جھانکتے ہیں پوری دنیا کو جھانکتے ہیں فرمایا سب کی بخشی کرتے ہیں اللہ علیہ مشرکین لیکن مشرک کی بخشی نہیں ہوتی اوقات علی نفسین کسی کو حق قتل کرنے والے کی بخشی نہیں ہوتی اور مشاہنین یا کینہ کینہ رکھنے والے کی بخشی نہیں ہوتی یہ تو مطلب یہ ہے کہ دیکھو اللہ نے سب کی بخشی کر دی اس رات کے در یہ وہ برات کی رات تب ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فلا قبیلہ جس قبیلے کے کتنے مویشی ہیں ان مویشیوں کے بالوں کی مقدار آج کی رات اللہ بخشش کرتے ہیں یہ وہ رات ہے اس لئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت منقول ہے فرمایا کہ اس رات میں عبادت کرو دن کا روزہ رکھو اس کے روزے کی فضیلت ہے اور اسی طریقے سے صحابہ اکرام سے متعدد طرق کے ساتھ یہ حدیث آتی ہیں یہاں تک کہ وہ لوگ جو یہ قرآن حدیث قرآن حدیث کے دعوے کرتے ہیں اور جو عام جمہور امت موقف کا انکار کرتے ہیں وہ علامہ ناصر الدین البانی ان کے ہاں بہت بڑے محدث ہیں علامہ ناصر الدین البانی انہوں نے بھی جو ان کے امام ہیں انہوں نے بھی مان لیا کہ شب برات کی جو حدیثیں ہیں وہ تو درجہ صحیح تک بھی پہنچی ہوئی ہیں بہت سے اس میں صحیح ہیں بہت سے حسن ہیں تو جب آپ کی اببا جی ماننا ہے آپ کو ماننے میں اب کیا ہے اب ایسے موقع پر اببا جی سے کان کو تراتے ہیں ایسا نہیں اب آپ انصاف کریں جب ہر جگہ ان کو لاتے تو پھر آپ یہاں بھی مانیں چپ کر کے کہیں اور پھر دوسری بات یہ کہتا ہے شب برات بیدت ہے بیدت ہے جب آپ ہر دلیل قرآن حدیث سے لیتے ہیں تو پھر قرآن حدیث سے ہمیں یہ بھی بتا دیں کہ کہاں کسی نبی نبی نے کس حدیث میں کہہ دیا کہ شب برات بیدت ہے یا کس حابی نے آپ کو کہہ دیا کہ شب برات بیدت ہے تو آپ بھی اپنے اس قول پر کوئی قرآن حدیث سے لیتے پیش کریں آپ اپنی عقل استعمال نہ کریں یہاں پھر ٹھیک ہے نا تو کہنے کا مقصد ہے یہ بڑی بار برکت رات ہے ہی سمجھ اور چپ بھی دیکھو وہ انوان دیکھو کہاں لیلہ مبارکہ کہا برکت والی رات اس میں کہنے میں راز ہے کہ برکت والی رات اس لئے کہا کہ دیکھو یہ رات کے اندر ایسا بہترین فیصلہ ہوا نزول قرآن کا یہ اس کی برکت کی علامت ہے کہ اس کی برکات اب تم دیکھو گے کہ لیلو تل قدر میں وہ قرآن نازل بھی ہو جائے گا تو برکت کا انوان نہیں ہے وہاں لیلو قدر کے لیے برکت کا انوان استعمال نہیں کیا وہاں تو قدر کا قدر و منزل کے فیصلے ہوں گے وہاں تو تمہاری تمہیں قرآن مل گیا وہاں تو تمہاری منزل قدر برگی برکتیں ہیں تو اب پیچھے سے ہی سٹارٹ ہیں تو گویا کہ دیکھو برکت کا انوان اختیار کر کے بھی اشارہ کر دیا کہ شب براد مراد ہے کہ جس کے اندر یہ فیصلہ ہو رہا ہے اور جب جائے تھے کہ جب ایسے فیصلے ہوتے ہیں تب ہی مبارکیں فوراں دیتے ہیں جی کانگریزریشن مبارک ماشا جی مبارک بڑا اچھا فیصلہ ہوا اب وہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے تو یہ تو برکت کا انوان ہے شب براد کے ساتھ اس لئے جو ہے یہ ماننا چاہیے اور یہ پوری درایت اور دانش کے ساتھ انسان کو سوچنا چاہیے کہ قرائن ایسے استعمال کر رہا ہے قرآن کہ لیلہ مبارکہ سے مراجعہ شب براد ہے اور پھر سی اور حسن حدیثیں اس کی تائید کر رہی ہیں تو آپ کو انکار کی تو گنجائشی نہیں ہے اس بابرکت جی رات سے نفع اٹھانا چاہیے یہ جو ہے امت کے اندر کی بہت بڑا جی ہے کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا جی ہے ایک دھوکہ ہے کہ ایسی بابرکت راتوں سے وہ محروم کرتے ہیں دیکھو یہ تین مہینوں کے بارے میں نبی نے خود فرمایا کہ رجب شعر اللہ رجب اللہ کا مہینہ ہے شعبان شعر شعبان میرا مہینہ ہے رمضان شعر امتی رمضان میری امت کا مہینہ ہے ٹھیک اور حدیث میں آتا ہے صحیح حدیثوں میں فرمایا کہ جیسے رجب آتا تھا آپ دعا کرتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان یا اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت نازل کر دیجئے وبلغنا رمضان ہمیں رمضان تک پہنچا دیجئے کیا بات ہے ان تین مہینوں کی کیا خصوصی تھا بھئی ایک کو اللہ کا مہینہ بنا دیا ایک کو رسول اللہ کا مہینہ بن گیا ایک امت کا باقی کسی مہینوں کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کی ان کی بات کرنے کی وجہ کیا ہے ان کو اتنی اہمیت کیوں ہے ان مہینوں کی اہمیت راتوں کی وجہ سے کیونکہ یہ بات تو آپ مانتے ہیں کہ رمضان کی اہمیت اس کے رات لیلو قدر کی وجہ سے ہے لیلو تل قدر کی وجہ سے رمضان کی اہمیت کہ سارے مہینوں کا سردار بن گیا اب پیسے شعبان کو غور کر یا شعبان کی اہمیت کیوں آپ ڈھونڈیں گے تو آپ کو ایک رات ہی ملے گی کہ وہ رات کی وجہ سے وہ لیلو تل برات شب برات اس کی وجہ سے شعبان کی اہمیت ہے پھنہ آپ ہمیں وجہ اہمیت بتا دیں شعبان کی اہمیت کیسے وجہ سے پھر سوائے اس کی کام کو ماننا پڑے گا کہ شعب برات اس کے اندر ہے تب ہی اللہ نے اس کو اہمیت دی کہ نبی کا مہینہ قرار دیا پھر آپ رجب پہ آ جائیں کہ رجب کو اللہ کا مہینہ کہہ اس میں کونسی بات آپ کو ماننا پڑے گا اس میں بھی ایک رات ہے جس کو شعب محراج کہتے ہیں اس کی وجہ سے شعب رجب کی اہمیت ہے اس کو اللہ کا مہینہ کہ محراج میں اللہ کی طرف سفر ہوا اللہ نے اس کو اپنا مہینہ بنا دیا اور شعبان جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ وہاں سے عبادت لے کے آئے تو شعبان اگلا مہینہ نبی کا بنا دیا اور پھر امت کے لیے جو لے کے آئے تھے قرآن تو فرمایا کہ جو ہے وہ آپ کو لیل قدر رمضان جو ہے امت کا مہینہ بنا دی تو لیلت القدر کی وجہ سے رمضان کی اہمیت ہے تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا شعبان اور رجب میں بھی کوئی وجہ اہمیت موجود ہے اگر ہماری اہمیت کوئی وجہ اہمیت نہیں مانتے آپ اپنی وجہ بتائیے پھر آپ کو ماننا پڑے گا اس میں شعب برات ہے اس وعی سے اس کی اہمیت ہے اس میں شعب برات ہے اس وعی سے اس کی اہمیت ہے سبحان اللہ مری ویڈ لہذا اس وجہ سے یہ دھوکھیں میں نہ ڈالیں امت نادان امت کو کہ اوقات زینہ کریں یہ قیمتی لمحات ہیں اللہ آسمان دنیا پر حدیث میں آتا ہے آ جاتا ہے اور مغرب کے وقت سے آ جاتا ہے اور صبح صادق تک یہ وہاں سے پکار آتی رہتی ہے حل میں مستغفرن فاغفرالہ ہے کہ تم میں سے بخشی مانگنے والا میں اس کو بخش دوں حل مسترجقن فارزقالہ ہے کہ تم میں سے رزق مانگنے والا میں اس کو رزق دے دوں حل میں مبتل فاغفیہ ہو ہے کوئی کسی مصیبت بھی مبتل فاغفیہ دے دوں اللہ قضاء حدیث میں فرنا ہے کہ اللہ انسانوں کی ہر ضرورت کا نام لے کے پکارتے ہیں کھری کچھری لگی ہوئی ہے آپ مغرب کے بعد سے مانگنا شروع کر دیں آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا اور یہ انکار کی کوئی گنجائجی ایسی رات ہے پرائے کے بس موٹے موٹے گناہ یہ یہ گناہ والے جو محروم ہیں کہ اگر وہ توبہ کر لیں ان کے گناہ بھی معاف تو یہ تو وہ بخشش کی رات ہے کیوں اس لئے کہ آگے رمضان آ رہا ہے کہ امت تمہارا مہینہ آ گیا آ رہا ہے تو وہاں اس مہینے میں انٹر ہونے سے پہلے اللہ ہمیں غسلِ توبہ کا موقع دے رہا ہے یہ غسلِ توبہ کا موقع ہے آج کی رہاں غسلِ توبہ کر لو شفاف ہو جاؤ اور اچھے اگر ایسے اچھے ہوئے کہ کوئی محل نہ رہا تو جیسے رمضان شروع ہوگا تو رحمت کا اتھر تم پر چھڑک دیں گے دس دن کے در محل اور صاف ہوگا تو دوسرے عشر میں تمہاری بخشش ہو جائے گی اگر اور ہی گندی آلودہ ہوئے تو تیسرے عشر تک جب پہنچو گے اس وقت تک کافی صاف ہو جاؤ گے تو اتخ و منندار جانم سے بری کرنے کا پرواہ نہ جاری کر دیں تو کتنی عمضہ ترتیب عقل و درائش سے کام لیں تو پورا قرآن سمجھ میں آتا ہے سبحان اللہ حضرت بہت کو بہت سبحان اللہ آہ میں نہیں ہوں جیسے آپ نے اس کو ثابت کر دیا قرآن اور سنت کی رسول جیسے روشن میں آپ نے ثابت کیا اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے اس میں کوئی question نہیں بنتا میرے حساب سے اس میں کوئی question نہیں ہے آج کی رات موجود ہے آپ سے چھوٹا سا follow up question کروں گا کیا کریں رات کو حالانکہ آپ نے اپنے facebook کو اور ہر جگہ بتا دیا لیکن پھر بھی کچھ لوگوں کو پتا نہیں ہے مجھ سے پوچھا ہے لوگوں نے کیا کریں آج رات کو اللہ اکبر بالکل صحیح اس کے لیے ظاہر ہے کہ لوگوں کو میں نے اس میں facebook کو بھی لکھ بھی دیا ہے اور اس کا سب سے بڑا یہ ہے کہ ایک تو صورت دخان کی تلاوت کریں جیسے مغرب ہو جائے تو صورت دخان کی تلاوت کریں صورت دخان کی تلاوت کرنے کے بعد جو ہے وہ حسب اللہ نعمل وکیل ایک ہزار دفعہ پڑھیں اس کے بعد جو ہے وہ یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیث ایک ہزار دفعہ پڑھیں اس کے بعد صلاح تو تصبیح پڑھیں صلاح تصبیح پڑھیں اور پھر اب اپنی حاجتیں اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ سے مانگیں جیسے اللہ اعلان کر رہا ہے جیسے میں نے حدیث میں بتایا کہ دیفنیٹی اعلان بار بار ہو رہا ہے اس کے مطابق آپ حضرات ہو مانگتے رہے ہیں کہ اللہ سے یا اللہ بخشی کر دے یا اللہ رزق دے دے یا اللہ مسائحہ کر دے بیواریاں دور کر دے پورے آفات سماویت زمین سے محفوظ کر دے وہ مانگنے شروع کر دے اس طریقے سے ہی آپنا سارے رات پوری کریں میں صرف بہت سے لوگوں کی طرف سے اتنی سی آپ سے جسارت کروں گا کہ جس کو جو آتا ہے وہ ہی پڑھے کچھ نہ کچھ مانگ لے کچھ نہ کچھ پڑھ لے بس بہت شکریہ انبیلیویبل انفرمیٹیو ایڈوکیشنل یہ اگر سٹوڈنٹ سن رہے ہوں تو یہ ان کے لیے کریڈٹس ہیں کریڈٹس ہیں یہ ان کے لیے ایسی بات چیت آپ نے کر دے